اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر فرسٹی ایر سٹوڈنس دبارہ پھر سے ویلکم ہے آپ کا ہماری کلاس میں تو لاسٹ ہم نے عربی کلاس میں پڑھا تھا پویٹری سیکشن پویٹری سیکشن سے ہم نے تھرڈ پویم کو شروع کیا تھا فرسٹ پویم ہم نے اللہمائی پڑھ لیا اور سیکنڈ پویم طلال بد رعا لینا پڑھا اور تھرڈ پویم فرزل امی ایمپورٹنس اف مدر ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے اس کے ورسٹ ریٹ کیا ان کا ٹرانسلیشن بھی پڑھا اور سمماری بھی ہم نے پڑھی اور ہم نے آپ کو اس کی سمماری بھی بتائی تھی کہ سمماری کس طرح سے آپ کو پریکٹس کرنی ہے سمماری آپ کو ان لینگویج میں کیسی لکھنی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اب چلیے ہم دوبارہ پھر سے ایک مرتبہ آج ان ورسز کو ریٹ کرتے ہیں پھر ان ورسز کو پڑھنے کے بعد ہم اس کے کوشن آنسل کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کیا کریں کہ دو ورسز کمپل تھری آپ اس پویم کے لکھنے کی پریکٹس کریں آپ کو بینا دیکھیں ان دو ورسز سٹارڈنگ دو ورسز آپ کو لکھنے آنے ہوں گے ہم نے پریویس لیسن میں بھی ہم نے کلاس میں بھی بتایا پریویس کلاس میں ہم نے اس چیز کو بتایا تھا تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پرونانسیشن میں کوئی پرابلم نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سٹارڈنگ دو ورسز کی آپ بینا دیکھیں لکھنے کی پریکٹس کریں چلیے تو سٹارڈنگ دو ورسز کون سے ہیں وہ دیکھئے پھر سے میں پڑھتا ہوں تو اس طرح یہ دو ورسز آپ کو ریٹنگ پریکٹس کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دو ورسز میں دوبارہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ یہ دو ورسز آپ کو ریٹنگ پریکٹس کرنی ہے فرسٹ ویٹ کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا تھا پھر اس کے بعد سیکنڈ بٹ کے لئے آپ کو پویم ہر پویم کی سمماری پڑھنی ہوگی بلکہ میں نے بتایا تھا آپ کو ان لینگویج میں ہر پویم کی سمماری پریکٹس کرنی ہے ہر وقت ہم سمماری بھی آپ کو بتا رہے ہیں تو اس طرح سے سمماری جو ہنڈرڈ ورٹس کی کم سے کم ہونی چاہیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی پھر اس کے بعد آگے دیکھئے آپ کو ایڈنٹیفیکیشن آپ کو فیفت بٹ کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو فیفت بٹ کے اندر کچھ ورٹس دیے جاتے ہیں ان ورٹس کو آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور ان کا ریفرنس دینا ہوتا کہ یہ ورٹس جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کون سے پویم کا ورٹس ہے تو آپ کو ورٹس اچھے سے پڑھنے ہیں اور انہیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سے ورز کون سے پویم کا ہیں اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لئے بات ہے کہ ہر پویم کا نیم آپ کو لکھنے آنا چاہیے جیسا کہ فرس پویم ہے اللہو معی تو وہ نیم آپ کو لکھنے آنا ہے سیکنڈ پویم ہے تولعال ودر علینا یہ نیم آپ کو لکھنے آنا ہے اب آج کا جو پویم ہے فضل الامی تو یہ نیم آپ کو عربیق میں لکھنے آنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ریفرنس ورڈ ہوتا ہے ہز الشعر وخضہ من نشیدتی ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا تو اس ریفرنس ورڈ کو بھی آپ پریکٹس کریں گے یہ ریفرنس ورڈ لکھنے کے بعد پویم کا نیم آپ کو لکھنا ہوتا ہے ورز کو دیکھ کر کہ ورز کون سے پویم کا ہے اس پویم کا نیم آپ کو لکھنا ہوگا تو اس طرح سے بیٹ نمبر فائیو کے لئے بیٹ نمبر فائیو کے لئے آپ کو ان ورز کو ذہن میں رکھنا ہوگا ہو سکتا ہے ان دو ورز میں سے کوئی ایک آپ کو بیٹ نمبر فائیو میں آ جائے اور آپ کو اسے پہچان کر اس کے پویم کا نیم آپ کو لکھنا ہوگا تو یہ ہے وہ ورز جو آپ کا بیٹ نمبر فائیو میں آ سکتے ہیں کلو ما فیل کون یعن دی لا یفی امی الجزا تو یہ ورز جب بھی آپ کو اگرچہ ففت بیٹ میں آ جائے تو آپ کو لکھنا ہے فوری توم پر یہ کون سے پویم کا ورز ہے فضل الامی حاضر شعر و خضا من نشیدتی فضل الامی یا پھر آپ کو یہ بھی آ سکتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں اچھے سے پڑھیں ریٹ کریں اور ذہن میں رکھیں ان امی حیات لی کل اسباب الحنا ان امی حیات لی کل اسباب الحنا تو یہ پویم یہ کون سے پویم سے ہے ورز یہ فضل الامی تو آپ کو اس طرح سے ریفرنس ورڈ لکھنا ہے حاضر شعر و خضا من نشیدتی فضل الامی تو اس طرح سے آپ کو ان دو ورز اس کو اچھے سے پڑھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے اور اگر یہ آپ کو بیٹ نمبر فائی میں اینیبل کے اندر آ جائے تو آپ کو اس ان ورڈسز کا ریفرنس لکھنا ہوگا کس طرح سے لکھنا ہے آپ کو یہاں نیچے دیا گیا ہے یہ ریفرنس ورڈس لکھنے کے بعد آپ کو پویم کا نام لکھنا ہے فضل الامی ٹھیک ہے تو یہ بیٹ نمبر فائیو کی پریکٹس ہے آپ کو تو یہ بیٹ نمبر فائیو میں ہو سکتا آپ کو آ جائے تو ان دو ورڈسز کو اچھے سے پڑھیں اور ذہن میں رکھیں اور ایک ہنٹ انس کے اندر یہ ہے کہ ان دونوں ورڈسز میں ایک چیز کامن ہے امی امی جب بھی یہ ورڈ آپ کو مل جائے کسی ورڈسز کے اندر تو آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سے پویم سے ہے فضل امی سے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بیٹ نمبر فائیو کے لئے آپ کو اب ہے بیٹ نمبر سیون میں آنے والے کوشنز اس پویم سے آپ کو بیٹ نمبر سیون میں کون کون سے کوشنز آ سکتے ہیں تو ہر پویم سے ہم بتا رہے ہیں کہ بیٹ نمبر سیون میں آپ کو اس پویم سے کون سے کوشنز آ سکتے ہیں تو ہم نے اللہ ہمائی میں بھی بتایا تھا کہ بیٹ نمبر سیون میں اللہ ہمائی سے کون کون سے کوشنز آ سکتے ہیں اور بیٹ نمبر سیون میں ہم نے بتایا تھا کہ بیٹ نمبر سیون میں کون سے کوشنز آ سکتے ہیں اس پویم سے اب ہم بتائیں گے کہ فضل امی جو پویم ہے اس پویم سے کون سے کوشنز بیٹ نمبر سیون میں آنے کی امید ہے تو یہاں پر آپ کو فائی کوشنز ہے یہ ان کوشنز میں سے کوئی بھی ایک یا دو آپ کو بیٹ نمبر سیون میں آ سکتے ہیں تو ان کی اچھے سے آپ کو پریکٹس کرنی ہے کوشنز کو اچھے سے پڑھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے ان کا معنی اور پھر ان کا جو آنسر ہے وہ آنسر پریکٹس کرنا ہے تو فرسٹ ون دیکھئے اس پویم کے اندر کس کی امپورٹنس بتائی گئی ہے امپورٹنس کس کے لیے ہے امپورٹنس کس کے لیے ہے اس پویم میں کس کے لیے امپورٹنس ہے امپورٹنس ماں کے لیے ہے اس پویم میں ٹھیک ہے تو یہاں پر کوشن اور آنسر میں صرف تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھئے یہ کوشن ورڈ ہٹا دیجئے صرف اس کے بعد ایک ورڈ لیل امی ایکسٹرا ہے پھر اس کے بعد سیم اسی طرح کو کوشن میں جو کوشن میں جو ورڈ دیا گیا وہی کاپی کرنا کوشن میں اور آنسر میں سی پی ایک کوشن ورڈ ہٹا دیجئے کوشن میں اور آنسر میں سی پی ایک ورڈ آپ کو ڈیفرنس ہے بس اس کو اچھے سے پرائیکٹس کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے ما کیا تمنا کرتی ہے ما کیا تمنا تو آنسر دیکھئے تمنا الامو لیلولدی فلاحن ونجاہن ما لڑکے کے لئے اولاد کے لئے ما اولاد کے لئے کامیابی کی تمنا کرتی ہے تو یہ کوشن ورڈ ہٹانا ہے تمنا الامو آپ کو کوشن اور آنسر میں کامن ہے تو تمنا الامو آپ کو کاپی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے اتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں فلاحن تک بھی یا پورا بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد تھرڈ ون کوشن ہے کون اللہ سے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے کون اللہ سے دعا کرتی ہے تو کوشن ہے کون اللہ سے دعا کرتی آنسر ہے تو کوشن ورڈ ہٹانے کے بعد دیکھئے آپ کو ام ایک ورڈ اکسٹرا ہے باقی کا اس کے بعد سیم ہے کوشن ورڈ کی جگہ آپ کو لکھنا ہے پھر اس کے بعد کاپی کرنا ہے باقی ورز کو کوئی مشکل نہیں اس کے بعد فورت ون ہے حلی اللہ یقبل دعا ال ام حلی کیا اللہ تعالی ما کی دعا قبول کرتا ہے تو آنسر ہے نعم اللہ یقبل دعا ال ام ہا اللہ تعالی ما کی دعا قبول کرتا ہے اکثر جو حل ہوتا ہے حل کا معنی ہے کیا یہ جو کوشن ورڈ حل آتا ہے تو اکثر آپ کو سلبرز کے اندر حل کا آنسر جہاں کہیں بھی دیکھا گیا ہے اکثر آپ کو حل کے آنسر میں نعم ہاں آتا ہے تو حل کا آنسر نعم سے دیا جاتا ہے اکثر تو نعم اس کے بعد دیکھیں حل کو ہٹائیے وہاں اس کی جگہ پر نعم لکھئے اس کے بعد سیم آپ کو کاپی کرنا اللہ اقبل دعال امی ٹھیک ہے دونوں کوشن اور آنسر میں ایک ورڈ کا آپ کو ڈیفرنس سے باقی سیم کاپی ہے اس کے آر فیفت ون کیا ما ہر چیز کے اوپر ہے کیا ما کا مقام ہر چیز سے بڑھ کر ہے آنسر نعم فوق کل شئی ہا ما کا مقام مرتبہ ہر چیز سے اوپر ہے تو نام حل کی جگہ آپ کو صرف نام لکھنا ہے باقی آپ کو اسی طرح سے سارا کوشن کاپی کر دینا ہے صرف ایک ورڈ کا ڈیفرنس ہے کوشن اور آنسر کے اندر ٹھیک ہے آپ کو گھبرانا نہیں تو اس طرح یہ کوشن آپ کو آ سکتے ہیں بٹ نمبر سیبن کے اندر ان کوشن کی آپ اچھے سے ریڈنگ کریے اور ان کی ریٹنگ پریکٹس بھی کریے کوشن کی نہیں بلکہ آنسر کی ریٹنگ پریکٹس کریے کوشن کو سیف پڑھئے اور سمجھ جیئے اس کے میننگ ذہن میں رکھئے تو بٹ نمبر سیون کے لیے اب اس کے بعد ہے بٹ نمبر نائن حَلْ يُمْكِنِ الْوَلَدُوَ اَنْ يَفِعَ جَزَاءَ الْأُمِّ کیا اولاد ماں کا بدلہ پورا کر سکتی ہے کیا ممکن ہے کیا ممکن ہے کہ اولاد ماں کا بدلہ پورا کر سکتی ہے کیا ممکن ہے کہ اولاد ماں کا بدلہ پورا کر سکتی ہے تو آنسر ہے لا نہیں تو اولاد ماں کا بدلہ کبھی پورا نہیں سکر سکتی تو ون ورڈ میں آپ کو آنسر دیا گیا ہے کہ لا نہیں سیکنڈ ورڈ ہے کہ جھکنا کس کے لئے ہے یعنی کس کے لئے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے پیش کر دینا ہے اپنے آپ کو جن کے آگے اطاعت کے لئے جھکانا ہے تو انصر ہے لِلْأُمِّ مَا کے لئے تَرْوَن ہے مَن تَقْبَلُ الدُّعَا مَن تَقْبَلُ مَن يَقْبَلُ الدُّعَا يَقْبَلُ آنا جائے تَقَبْ مَن تَقْبَلَ الدُّعَا کون دعا کو خبول کرتا ہے کون دعا کو خبول کرتا ہے تو دعا کو خبول کون کرتا ہے اللہ ہو اللہ فورت ون ہے مَن تَمَنَّت کون تَمَنَّا کرتی ہے انصر ہے الْأُمُّ فیفت ون ہے مَن حیعت اصباب الفرحتی وصروری لِوَلَدِهَا کون اپنی اولاد کے لئے خوشی کے اصباب مہیا کرتی ہے کون اپنی اولاد کے لئے خوشی کے اصباب مہیا کرتی ہے تو آنصر ہے الْأُمُّ الْأُمُّ مَا اپنے اولاد کے لئے کیا کرتی ہے خوشی اور فرحت کے اصباب مہیا کرتی ہے اصباب یعنی ذریعے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کو کوشنز بیٹ نمبر نائن میں آ سکتے ہیں تو ان کے یہ آنصر تھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کوشنز کی اچھے سے پڑھیں کوشنز کو اچھے سے پڑھیں اور آنصر کی اچھے سے پڑھیں تو پویٹری سکشن کا یہ تھرڈ پویم تھا جس کا نام ہے فضل الْأُمِ اور پویٹری سکشن میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو بیٹ نمبر ون کے لئے ہر پویم کے ٹو ورسز آپ کو رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے بیٹ نمبر ٹو کے لئے آپ کو ہر پویم کی سمبری ہنڈرڈ ورسز کی کم سے کم آپ کو پریکٹس کرنی ہے اون لنگویج میں اس کے بعد بیٹ نمبر فائیو کے لئے آپ کو جو ریفرنس دینے کا طریقہ ہے وہ پریکٹس کرنا ہے ہر پویم کا نام پریکٹس کرنا ہے اور پھر کون کون سے ورسز آپ کو بیٹ نمبر فائیو میں آ سکتے ہیں ہر پویم کے بعد وہ ورسز آپ کو بتا رہے ہیں اور ذہن میں رکھیں اور پھر ریفرنس ورڈ کی اور پویم کے نیمز کی جو ہے پریکٹس آپ کرتے رہیں اس کے بعد بیٹ نمبر سیون کے لئے کون کون سے کوشنز آئیں گے ان کوشنز کے کیا آنسر ہیں ان آنسر کو آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے ان آنسر کے اچھے سے پریکٹس کریں پھر اس کے بعد بیٹ نمبر نائن جو ہوتا ہے بیٹ نمبر نائن کے اندر ورڈ آپ کو آنسر دینا ہوتا ہے کوشنز کا تو وہ کون کون سے کوشنز ہے کس پویم سے کون سے کوشنز آئیں گے آ سکتے ہیں تو وہ کوشنز آپ کو ہم نے بتا دیئے ہیں ان کوشنز کے آنسر بھی ہم نے آپ کو بتا دیئے تو آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ ان کوشنز کے میرنگ اچھے سے پڑھیں ان کوشنز کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر کوشنز کے آنسر کی پریکٹس کریں کوشنز جب آپ پڑھیں گے تو آنسرز کی آپ پریکٹس کریں گے تو کم سے کم آپ آنسرز کی 5 ٹیمز یا 10 ٹیمز پریکٹس کریں اس سے کم نہیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کوشنز پہچان سک رہے ہیں یا نہیں پھر اس کے بعد جو آنسر ہوتا ہے وہ آنسر آپ کو بینہ دیکھیں لکھنا آ رہا ہے یا نہیں اس کو بھی آپ کوشش کریں تو اس طرح آج کا ہمارا یہ لسن فضل الامی یہاں پر ختم ہوا تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی لسن آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ غور سے سن رہے ہوں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آسان چیز بھی آپ کو مشکل نظر آنے لگتی ہے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے اس کو ریڈ نہیں کریں گے اچھے سے تو پھر آپ کو جو آسان چیز ہے وہ بھی آپ کو کیا نظر آئے گی مشکل نظر آئے گی اور یہ بھی کوشش کریں کہ جو کام جس وقت کرنے کا ہے تب ہی اسے نپٹا دیا جائے آگے کے لئے اسے نہ رکھیں کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسوں اس طرح کل پر ٹالتے نہ رہیں کیونکہ جب آپ پر پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا جب لسنز زیادہ بڑھ جائیں گے ان کے کوشن آنسز بڑھ جائیں گے اور وقت اگزیم کا خریب آنے لگے گا تو آپ کے لئے بہت ساری دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ جو ایزی چیز ہوتی ہے جو آسان ہوتی ہے اگرچہ آپ اس کو بروقت نہیں انجام جاتے ہیں تو وہ مشکل نظر آنے لگتی ہے جبکہ وہ مشکل نہیں ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے تو ہر ویڈیو کو آپ دوبار بار بار سنیں گے بار بار سننے کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی اس کے اندر کوشن آنسز دیے گئے ہیں ان کوشن آنسز کی پریکٹس بھی کریں گے تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ علم کے لئے آپ کے سینوں کو کھولے آپ کے ذہنوں کو کھولے اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اسے آپ کے ذہن میں محفوظ رہنے کی آپ کو طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو آج کا یہ لسن یہی پر ہم قتم کرتے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ کوئیٹری کا ایک اور پویم لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ